بہت بہت شکریہ نیز بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور میری اس ویڈیو کا مین مقصد یہ ہی ہے کہ جو لوگ جو ہمارے بھائی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں اس وقت مسجد کلیننگ کی جوب کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں تو ان تک میں نے یہ کوشش کی کہ یہ انفرمیشن پہنچ ہوں دوستو میری آج کی ویڈیو مسجد کلینر کی جوب سے ریلیٹڈ ہے اور اسی سلسلے میں میں نے ایک مسجد کلینر سے رابطہ کیا ہے چلی ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ویزا کہاں سے لیا کتنے کلیا اور ان کی تنخواہ کتنی ہے السلام علیکم بھائی والیکم السلام تھوڑا اپنا تعرف کروا دیں میرا نام محمد انیز ہے اور میں پاکستان سے تلق رکھتا ہوں اور شکرگار کا رہنے والا اچھا یہ بتائیں انیز بھائی آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ جوب کر رہے ہیں ہم ایک ماہ سے جوب کر رہے ہیں ادھر مطلب آپ کو آئے ہوئے پاکستان سے ابھی ایک مہینہ ہوا ہے جی جی کس کپنی میں کام کر رہے ہیں ہم پروفیکس میں کام کرتے ہیں پروفیکس کپنی میں کام کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ کا ویزا کتنے سال کا ہے مارا ویزا دو سال کا ہے یہ دو سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے جی جی بالکل اس کے بعد اگر آپ ویزا رینیو کرنا چاہئے یا گھر جانا چاہئے وہ آپ کا اپنی مرضی ہے آن جی بالکل وہ آپ کی مرضی ہے اچھا یہ بتائیں آپ نے اس ویزے کے لئے کیسے اپلائی کیا ویزے کے لئے میرے بھائی نے باغدور کی تھی آپ نے جو کنٹریکٹ سائن کیا ہے اس میں آپ کو کپنی کی طرف سے کیا کیا ملتا ہے کمپنیشن ملتی ہے ٹرانسپورٹ ملتی ہے ٹھیک ہے اور میڈیکل بھی کمپنی کرواتی ہے یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کو کوئی ٹریننگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے جی جی ٹریننگ دیتے ہیں دو چار دن ٹریننگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو مسجد دیتے ہیں ٹریننگ میں کیا کیا بتاتے ہیں ٹریننگ میں یہ بتاتے ہیں مسجد کی سفائی کرنی ہے اور جو کلین پر مشین مارنی ہے ٹھیک ہے وغیرہ سکھاتے ہیں آپ کو پورا ڈیٹیل دیتے ہیں کہ آپ نے مسجد میں کیسے کیسے کام کرنا ہے یہ بتائیں آپ کی تنخواہ کتنی ہے مسجد کلین کے جو ہوتا ہے وہ ایک ہزار تک تنخواہ ایک ہزار تک تنخواہ تو یہ پاکستانی ایک ہزار آج کے ریٹ کے حساب سے کتنا بنتی ہے یہ بن جاتا ہے بتالی سے ترتالی ہزار بن جاتا ہے یعنی چالیس ہزار آپ کم سے کم رکھیں چالیس ہزار تک آپ کما لیتے ہیں ایک مہینے اچھا یہ بتائیں کہ آپ مسجد کلینر جو اپنی مرضی سے کسی مسجد کو چوز کرتا ہے کہ نہیں یہ ایک اپنی کی مرضی سے یہ کمپنی کی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ مسجد کمپنی دیتی ہے مسجد کمپنی مسجد دیتی ہے اور پھر آپ کو اس جگہ پہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے صبح کتنے بجے سٹارٹ ہوتی ہے اور آت کو کتنے بجے ختم ہوتی ہے صبح نو سے لے کر شام نو بجے تک بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے مسجد ڈیوٹی کے دران مسجد کی صفائی کرنی ہے اچھا ان لوگوں کو آپ کیا مشہورہ دینا چاہیں گے جو لوگ یہاں پہ مسجد کلیننگ کی جوب میں آنا چاہتے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیس ہم لوگوں کو یہی مشہورہ دیتے ہیں ادھر آئیں ٹھیک ہے اور ادھر آکے جوب کریں پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ مزدور آدمی پاکستان میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا ٹھیک ہے نا اور ادھر کا محور بھی اچھا ہے یہاں پہ آگے بڑھنے کا کوئی چانس ہو گیا ہاں بالکل آگے بڑھنے کا بہت چانس ہے یہ تو آدمی کی اپنی محنت تک ہے بہت بہت شکریہ نیز بھائی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور میری اس ویڈیو کا مین مقصد یہ ہی ہے کہ جو لوگ جو ہمارے بھائی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں اس وقت مسجد کلیننگ کی جوب کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں تو ان تک میں نے یہ کوشش کی کہ یہ انفرمیشن پہنچا ہوں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کوئی بھی اگر آپ بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مسجد کلیننگ ایک ایسی جوب ہے جس میں دنیا و آخرت دونوں کا فائدہ ہے نہ صرف آپ یہاں پہ پیسے جس طرح آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ مسجد کلیننگ جو ہے تو وہ ایک ہزار تک تنخواہ جاتی ہے اور یہ ریٹ اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے تو آپ اپنے ذہن میں اس طرح اندازہ رکھے کہ پینتی سے چالیس ہزار روپیا پاکستانی اس وقت تنخواہ ایک مسجد کلینر آرام سے لے سکتا ہے تو میری ان بائیوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جو لوگ اس جوب میں انٹرسٹڈ ہیں بلکل آپ یہاں پہ آئیے ایک بہت اچھی انوارمنٹ آپ کو ملتی ہے آگے بڑھنے کے آپ کے پاس چانسز ہیں حلال رزق کمانے کا آپ کے پاس ایک اچھا ذریعہ ہے جو عرب میں آپ کو ملتا ہے تو بلکل ہمارے بائیوں کو اس جوب کے لیے اپلائی کرنی چاہیے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت چھو